کسی سے کوئی بیر ویرود نہیں ہوتا یہ تو آدمی کا تچھ دماغ ہے جو سوچ لیتا ہے گروہ مجھ سے نفرت کرتا ہے گروہ مجھے گلد کہتا ہے بولو کیوں کیا آپ گروہ کو لاکھوں روپے دینے والے تھے جو دینہ بند کر دیا کیا کیا وجہ ہے کیوں کہیں گے وہ کس لیے کہیں گے تو وہ بھی شیشوں کو ایک اولاد کی طرح سمجھتے ہیں ایک ٹیچر ماسٹر لیکچرار کی طرح سکھاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بچہ سمجھتا نہیں ہے وہ مانتا نہیں ہے تو سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ جو آدمہ تڑف رہی ہے اندر ہی اندر وہ صرف گروہ سنت جانتا ہے کہ فرہ آدمہ اس جیب کی تڑف رہی ہے وہ بیاکل ہے لوگ تو مجاک اڑاتے ہیں جتنے مو اتنی باتیں ہوتی ہیں لیکن سنت کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ مالک کی اولاد ہے یہ گلت رہا پہ کیوں چل پڑے ہیں یہ اس رہا پہ چلیں گے تو دکھی ہوں گے پریشان ہوں گے آنے والے ٹائم میں ان کو بے انت کست اٹھانے پڑیں گے تو اس لیے وہ شکشہ دیتے ہیں اس لیے وہ سمجھاتے ہیں اس لیے وہ ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی دنیا کی نرک میں مت پڑے تجھے جو اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رام صدگر کا جو رہا مل گیا ہے ارے ایسا راستہ تیرے ایک اچھے سنسکار ہوں گے ماں باپ کے تیرے پچھلے جنموں کا پننے کرم ہوگا جو توں اس گھور کڑیوگ میں یہاں اندریوں کا بول بالا ہے جو آدمی کو بیاکل کر دیتی ہیں مطر کی بجائے دشمنی کا کام کرتی ہیں من اندریوں تو ایسے بھیانک کلیوگ میں تو بھگتی میں لگ گیا اور وہ بھی بچپن جوانی میں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں یہ اگر کہیں تو ایک گولڈ میڈل ہے جو پورے ورڈ میں کوئی بھاگوں والا لیتا ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پر تیرا من تجھے ماننے نہیں دیتا وہ شیطان کا روپ دھارن کرتا ہے اور تجھے گمرا کرتا ہے تجھے بھٹکاتا ہے کچھ نہیں پڑا بھگتی میں ارے کچھ نہیں رکھا کیا مل گیا تجھے اتنا ٹائم لگا دیا وہ تو رام جانتا ہے یا تیری آتما جانتی ہے من نہیں ماننے دے گا کتنا آنند سے رہتا ہے کتنا سکون سے رہتا ہے کتنا شانتی سے رہا ہم عمر سے پتا کر جو دنیاوی بھور میں فس گئے ان کا کیا حال ہوا وہ کتنے دکھی رہے کتنے پریشان رہے جب تو دیکھے گا تو سمجھے گا کتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنا دکھی ہونا پڑتا ہے تو بھائی سنت سکھاتے ہیں بڑے پیار سے بڑی محبت سے لوگوں کو شکشہ دیتے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو ان کے لئے تو سب مالک کی اولاد ہیں کہ آپ اپنے من کے پیچھے نہ چلو آپ کا من آپ کو دکھی کرے گا یہ من ایسی جالم طاقت ہے جو آدمی کے دل و دماغ پہ کنٹرول کر لیتی ہے اور پھر وہ ہے آدمی چنتاؤں میں پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے اس لئے من کی ناصروں من بڑا ہی جالم ہے یہ گروہ کے وچنوں کو ہفتہ دس دن جاد رکھتا ہے پھر دھیرے دھیرے بلانا شروع کر دیتا ہے تو من کو ڈھیٹ نہ ہونے دو من کو اپنے اوپر ہابی نہ ہونے دو اگر من آپ کے اوپر چھا گیا تو آپ کی کری کرائی بندگی خاک میں ملا دے گا اس کا بھروسہ نہ کرو سنت پیر فقیر یہی شکشہ دیتے ہیں کہ من سے لڑو تو سمجھو کلیگ میں آپ بھگتی کر رہے ہیں من سے لڑنا منز اپنے اندر کے برے وچاروں سے لڑنا جو نیگٹیب تھوڑس آتے ہیں جو گندے وچار آتے ہیں ان سے لڑائی کرو ان سے لڑو تاکہ وہ وچار آپ کے اندر گھر نہ کر جائیں اور لڑنے کے لئے طریقہ رام کا نام ہے پربو کی بھگتی ہے اس بھگتی کے دوارہ ہی آپ اپنے من کو کنٹرول کر سکیں گے اور کوئی طریقہ نہیں کوئی یکتی نہیں چلتے بیٹھ کے لیٹ کے تھوڑا تھوڑا سمرن کرو آپ کا جو ٹینشن ہے آپ کا جو گم ہے آپ کا جو دکھ ہے آپ کی جو سمسیہ ہے پریشانی ہے وہ دور ہونی شروع ہو جائے گی آدمی جب اندر سے گمگین ہوتا ہے سمسیہوں سے گھرا رہتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور نہیں آتا جب اندر بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جب من کھینچا تانی میں لگائے رکھتا ہے چہرے پہ نور نہیں آتا اندر خوشی نہیں آتی وہ ڈپلیکیٹ ڈرامے تو کرتا رہتا ہے جیسے سماج میں جاتا ہے جیسے لوگوں میں جاتا ہے وہ ایسا موں تو بنا سکتا ہے لیکن اس کا چہرہ چگلی کھا جاتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے وہ گمگین ہے وہ دکھی ہے تو بھائی آپ اپنے اندر کی صفائی کرو اپنے اندر کی بھاونہ کو پویتر کرو ٹائم دو ٹائم آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس کھانے کو ٹائم ہے نوٹ کمانے کو ٹائم ہے وشے وکار میں رات کو ڈوبنے کو ٹائم ہے اور کام دھندے کی لئے ٹائم ہے کھانا کھانے کی لئے ٹائم ہے ٹائم نہیں ہے تو اوم ہری اللہ وہی گروہ کی یاد کے لئے تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں دینا چاہتا تھوڑا سا وقت نہیں دینا چاہتا اور مانگتا ہے بہت بڑی بڑی مانگیں کہتا ہے رام ہے پربو ہے وہی گروہ ہے اللہ اگر تو مجھے دے دے گا تو کیا تیرا کھجانا کم ہو جائے گا واقعی اس کا کھجانا تو کم ہو ہی نہیں سکتا پر کیا تو نے کبھی تڑف کے اسے مانگا ہے کبھی اس کے لئے کمی نہیں چھوڑے گا لیکن کیا تُو نے درد وشواس کیا ہے کیا نرنتر تُو نے سمرن کیا ہے continue لگا تار یہ تھوڑے دو دن آپ روئے دکھی ہوئے دنیا کی طرف سے بھگتی کرنے لگ گئے اور سوچا دیکھا بڑا بیرا گیا ہے آپ نے convert کیا ہے اس کو بدلہ ہے اصل میں تو دنیا کی وجہ سے مو ممتہ کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے کہیں مالک کے پیار میں واسطہ میں جھڑی لگ جائے تو وہ موتیوں کی لڑی بن جائے ہیرے جوہرات بن جائیں پر آدمی دکھی ہوتا ہے کئی تو وہ ان کا دکھ نہیں روتی وہ اپنا دکھ روتی ہوئی وہ آنسوں بہاتی ہیں یعنی آنسوں ان کے گھر جا کے بہانے ہیں رونا ہے اپنا دکھ اسی طرح سے آج کڑی یگ میں آدمی ہے روتا ہے کام باش نہ کرود لوگ مو اہنکار میں لیکن دکھاتا ہے کہ رام میں تو تیری یاد میں رو رہا تو یہ ناٹک واجی اس کی درگا میں منجور نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہے ہیں آپ کا دل دکھانے کیلئے نہیں کیونکہ حقیقت اگر آپ نہیں سمجھوگے آپ کو یہ ہی نہیں پتا چلے گا سچا بیراغ ہوتا کیا ہے آپ نیرول اس کی یاد میں تڑف کے دیکھو نیرول اس کی یاد میں آنسو بہا کے دیکھو اور برائی کا سنگ چھوڑ کے دیکھو چاہے دو چار مہینے کر کے دیکھ لو اور پھر دیکھنا وہ بیراغ کیسے آپ کے اندر کے گھاؤں کو بھر دیتا ہے اندر کی مٹی کو صاف کر گے آپ اپنے وچاروں پہ کنٹرول جرور کر پائیں گے پر نیرنتر سمرن ہو نیرنتر بھگتی ہو بھگتی میں بگن پڑ جاتا ہے جب آپ گلت صحبت کرتے ہیں یا ایک بات بھی گلت سنتے ہیں ہاتھ جوڑو ایسے لوگوں کو پیار سے محبت سے کنی کتر جاؤ لڑنا جھگڑنا نہیں پر ایسے لوگوں کی صحبت ایک روحانیت کے چہوان کو بھگتی عبادت کرنے والے کو بڑی ہی گھتک ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کا من ان باتوں کو پکڑتا ہے اور پھر ریل چڑھا دیتا ہے اور وہ جیسے جیسے ریل نہیں ایک کینچی ہے جو گلت سوچتے چلے جاتے تھوڑی بہت بھی جو آپ نے بندگی عبادت کی تھی اس کا سرو ناش کر لیتے ہیں تو اس لیے اندر رام نام کی بات چلے پیار محبت کی بات چلے آپ اچھے بھلے پرشوں کا سنگ کرو کوئی جروری نہیں ہے سنگ کر نا آپ اکیلے رہے تو بھی مالک کی یاد میں رہے کسی اور کی یاد میں تڑفوگے دکھ ملیں گے پریشانیاں ملیں گی گم ملے گا ٹینشن ملے گا اور راستے بھٹکام ملے گا اگر مالک کی یاد میں تڑفوگے تو پرمانند ملے گا سکھ ملے گا شانتی ملے گا ہر اچھے نیک کام میں سفلتہ ملے گی تو اس لیے آپ سے یہی گجارش یہی پرارتنا کہ آپ سب سے بے گرج نیسوارت بھاونہ سے پیار کریں مالک کا نام جبیں اور مالک کے اولاد کی نیسوارت بھاونہ سے سیوہ کریں کیونکہ سیوہ کا میوہ جرور ملتا ہے اور نگدو نگد ملتا ہے ایسے ایسے روگی ایسے ایسے بیمار جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج بتایا کہ آپ کا کوئی علاج نہیں انہوں نے تن من دھن سے انسانیت کی سیوہ کی اور آپ کو سچ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے روگ پل میں اڑ گئے پر کڑی یوگ میں آدمی نشے پہ دھن لگا سکتا ہے ایش اور آم کے لیے دھن لگا سکتا ہے علاج پہ دھن لگا سکتا ہے لیکن پرمارت میں ایک نیا پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا ساٹھ ساٹھ ہزار پچاس پچاس ہزار مہینے کا کماتا ہے اور پھر بھی روتا رہے گا آنکھیں سجائے رکھے گا مجھے کوئی فائدہ نہیں کچھ بچتا ہی نہیں تو جن کو روج کا سو ملتا ہے ان کو تو بچتا ہے آپ کو پچاس ہزار مہینے کا ملتا ہے آپ کو کچھ بچتا ہی نہیں جب بیماری آگئی تب تب کدھر سے لگاؤ گے فلیٹ لینا ہے گاڑی لینا ہے لیکن پرمارت کرنا ہے ایک پیسہ نہیں کرنا چاہتے ایک پیسہ اگر پرمارت کرو مانوتا کی سیوہ کرو دین دکھشیوں کی مدد کرو سبی ساتھ سنگر جیسے نیویدن ہے کہ میرا چینل جرور سسکرائب کریں جی دھندن ستگرور تیرا ہی آسرا